بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 31 اکتوبر کو دو لڑکے بذریہ ٹرین بمبئی روانہ ہو گئے بشیر نے انہیں ایک ایڈرس زبانی یاد کروایا کہ اگر ضرورت پڑے کوئی سیڈرس پر جا کر نہ صرف مدد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ روپوش بھی رہ سکتے ہیں بشیر نے بمبئی میں اپنے اس کونٹیکٹ کو فون کر کے بتا دیا کہ اگر ان ناموں کے لڑکے آئیں تو ہر طرح سے ان کی مدد کرے مجھے بشیر عارف نظیر اور ان لڑکوں کی گرم جوشی سے محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے مشن کو ذاتی کام سمجھ کر اپنی پوری توانائی اس میں سرف کر رہا تھا ان لڑکوں کی بمبئی روانگی کے بعد میں نے بشیر کے ساتھ مل کر مالو ٹوپ بم تیار کیے یہ بم بنانے کی ترقیب میں یہاں اس لیے تحریر نہیں کر سکتا کیونکہ ترقیب جاننے کے بعد ہر گھر بم ساس فیکٹری بن جائے گا بشیر نے اپنے گروپ میں چار لڑکے اس کام کے لیے چنے اور میں نے انہیں یہ بم ایکٹیف کرنے اور انہیں پھینکنے کی بیسیوں بار ریسل کروائی پچیس دسمبر کو جب ہم ملے تو پالم ائرپورٹ اور پریڈیر جانے وارے لڑکے کو مکمل طور پر تیار تھے بشیر نے مشن کے بعد دو جگہوں سے لڑکوں کو اٹھانے کے لیے دو پرائیوٹ موٹروں کا انتظام بھی کر رکھا تھا میں اور ساتھی پریڈ پر جا رہے تھے میرے نمبر ٹو نے مشن کے دوران تصویریں اتارنی تھی اور ایک ساتھی نے اسے کور دینا تھا دوسرے دو ساتھیوں نے چار لڑکوں کو کور دینا تھا پالم ائرپورٹ پر کارگو سیکشن کے اندر پہنچانے کی ذمہ داری عارف نے لے لی تھی 26 جنوری 8.5 بجے دہلی میں پریڈ پر اور 11 بجے دونوں ائرپورٹ پر کاروائی کا وقت پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اس مقررہ وقت میں تبدیلی صرف موقع پر حالات کو دیکھ کر ہی کی جا سکتی تھی بمبئی جانے والے لڑکوں نے عارف کو فون پر اپنے بمبئی پہنچنے اور سانتا کروز ائرپورٹ پر کارگو سیکشن میں جا کر حالات کا اجازہ لینے کا بتا دیا تھا یہ ہمارا پہلا مشن تھا جس میں ہم صرف نگرانی کرنے والے تھے اور سارا مشن ان لڑکوں نے پورا کرنا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پچیس اور چھبیس جنوری کی رات میں نے بڑی بیکراری میں گزاری تمام رات میں بار بار اللہ پاک کے حضور یہی التجا کرتا رہا کہ ہمارا یہ مشن بھی پہلے مشنوں کی طرح کامیابی سے ہم کنار ہو میں خصوصی طور پر مشن میں شامل لڑکوں کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگ رہا تھا ہم تو پاکستان سے ہی سر پر کفر باندھ کر نکلے تھے لیکن یہ لڑکیں صرف ہماری ترگیب دینے کی وجہ سے اس خطرناک کام میں محض اپنے مذہب اور جذبے کی وجہ سے شامل ہوئے تھے چھبیس جنوری کو صبح صفیرے میں تیار ہو کر ہوتل سے باہر آ گیا آٹھ بجے اندرہ گاندھی کو لال قلعے پر بھارتی پرچم لہرانا تھا اور ساڑھے آٹھ بجے پریٹ کا آگاز ہونا تھا آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی جس نے میٹر کے بجائے مو مانگے داموں پر مجھے پریٹ کے نکتہ آگاز سے ذرا دور اتار دیا پریٹ کے لیے بھارت کے تینوں افواج کے فوجی دستے اور ٹینک، توپیں، میزائل، بیریرز، موبائل ریڈار کے ٹرک بارڈر سیکیورٹی فورس کے دستے اونٹ سوار، سہرائی جنگ کے لڑا کا دستے انجینرنگ کے آرزی پل بنانے کے موبائل ٹرک ترطیب میں پریٹ کے انتظار میں کھڑے تھے ان کے بعد پیرا ملیٹری فورس، پولیس اور سی ایم ایچ کی نرسوں کے دستے تھے ان کے بعد سکاؤٹ، طلبہ اور طالبات کی ٹوپیا پی ٹی کے مظاہرے کے لیے موجود تھیں سب سے آخر میں مختلف صوبوں کی ثقافتی نمائندگی کرنے والے فلوک تھے پریٹ دیکھنے کے لیے تمام ممالک کے سفیروں اور وی وی آئی پی شخصیتوں کے لیے سلامی کے چبوترے کے دونوں طرف شامیانے لگے ہوئے تھے بھارتی صدر کو سلامی لینی تھی جبکہ تینوں افواج کے سربراہ اور وزیر آزم کے لیے چبوترے پر بیٹھنے کا انتظام تھا پریٹ دیکھنے کے لیے عوام کی بہت بڑی تعداد پریٹ کے نکتہ آگاز سے لے کر کرسیوں کے طویل سلسلے تک سڑک کے دو رویے کھڑی تھی بارش سے بچنے کے لیے دونوں اطراف چھتریاں ہی چھتریاں نظر آ رہی تھی اس سارے علاقے میں بھارتی فوج اور پولیس کے جوان سیکیورٹی کے لیے جا بجا کھڑے تھے یہ اتنی بڑی پریٹ تھی کہ سلامی کے چبوترے سے تقریباً ایک کلومیٹر پہلے چوک میں دائیں جانے والی سڑک پر بھی ایک کلومیٹر تک پریٹ میں شمولیت کرنے والے بالکل تیار کھڑے تھے میں نے لڑکوں کو پہلے ہی سے سمجھا دیا تھا کہ جب پریٹ شروع ہونے کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد ہی وہ کاروائی کریں کیونکہ اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہوں کے علاوہ تمام صفیر اور وی وی آئی پی شخصیات بھی آ چکی ہوں گی اسی لئے میں نے کاروائی کا وقت مقرر کرنے کے باوجود حالات کی مناسبت سے وقت میں تبدیلی کا اختیار نہیں دیا تھا ہم نے جو مالٹو بم بنائے تھے ان سے ہمارا مقصد صرف فلوٹس میں آگ بھڑکانے اور توڑ کھوڑ کا کام لینا تھا 26 جنوری کو عام تحتیل تھی صرف لازمی سرویسز مثلاً اسپطال، فائر برگیڈ، ائرپورٹ اور ریلوے وغیرہ کی چھٹی نہیں تھی ہمارے سب انتظامات مکمل تھے اب سب کام لڑکوں کو کرنا تھا اور اللہ پاک سے انہیں حمد کامیابی ملنے کی امید تھی مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میں خود گھبرایا ہوا تھا ہم نے بھارت میں جو بھی کام کیے تھے وہ خوفیہ انڈر شیڈو تھے کھلے عام اور لاکھوں عوام کے درمیان نیم تربیت یافتہ لڑکوں کے سریعے دھماکے کرنے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا بھارتی سیکیورٹی کا سارا دھیان مسلح افاج اور فوجی اصلے کی حد تک تھا اس کے بعد شامل پریٹ دستوں کی سیکیورٹی بہت کم تھی اور فلوٹوں پر تو سیکیورٹی کے لیے اکہ دکہ پولیس کے سباہی ہی نظر آتے تھے میرا یہاں کوئی کام نہ تھا ڈی ایم آئی کی نظروں میں میں پہلے ہی آ چکا تھا لہٰذا اچھے نتائج کی تمنہ اور توقع لیے ہوئے میں اپنے ہوتل واپس آیا دھماکوں کے وقت ہوتل میں میری موجودگی بھی میرے اوپر کسی شک کو دور کرنے کیلئے ضروری تھی میں نے اپنے ساتھیوں اور بشیر سے یہ تیہ کیا تھا کہ دھماکوں کے فوری بعد وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں لڑکے بشیر کو اپنے مشن کی ریپورٹ دیں بعد دوپیر تین بجے میں ساتھیوں کے گھر جاؤں گا اور نظیر کے فون سے بشیر سے رابطہ کروں گا بشیر کی اور اپنے دو ساتھیوں کی جو لڑکوں کو کور دے رہے تھے کہ ریپورٹوں کا موازنہ کروں گا دہلی پالم ایرپورٹ کی ریپورٹ بھی اسی وقت تک یقیناً آ چکی ہوگی اور این ممکن تھا کہ بمبئی سے بھی اس وقت تک ریپورٹ موصول ہو جائے تین بجے میں ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے ہٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی مجھے نئی دہلی سے پرانی دہلی جانا تھا راستے میں کئی سگنل آئے تھے ایک سگنل پر جب ٹیکسی رکی تو اگباروں کے زمینے بیچنے والے چلا چلا کر زمینے فروغ کر رہے تھے انگریسی کا صرف ایک زمینہ مل سکا تھا باقی سب ہندی زبان کے تھے زمینے میں شہ سرخیوں میں پریڈ میں شمولیت کرنے والے چار فلوٹوں پر دھماکے آگ لگنے اور فلوٹوں پر موجود بیچ سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر تھی دوسری سرخی میں پالم ائرپورٹ پر کارگو سیکشن میں بم دھماکے سے کارگو کی خاصی بڑی تعداد تباہ ہونے اور چھت کا ایک حصہ گرنے کا لکھا ہوا تھا اگبار میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دونوں جگہوں پر موقع پر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور پولیس کارگو سیکشن کے عملے کو عراست میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے جبکہ فلوٹوں پر دھماکوں سے عوام کی افراد افری اور بھاگنے کی وجہ سے کئی افراد گر کے بھی زخمی ہو گئے تھے جو خبر سننے کے لیے میں ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اس کا بشتر حصہ مجھے زمیمے میں ہی مل گیا تھا یہاں میں کاریوین کو دونوں جگہ پر دھماکوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کارگو سیکشن میں دھماکہ کرنے والے لڑکے کو میں نے سکتی سے ہدایت کی تھی کہ بم آن کر کے بڑے کارٹنوں کے بیچ میں پھیک دے اس طرح بم کی شدت میں نمائی کمی ہو جاتی ہے تین سو ساٹھ درجے کے گول دائرے پر اسی درجہ طاقت تو فرش پر ہی ختم ہو جاتی ہے ایک سو اسی درجوں میں تقریباً ایک سو چالیس درجے بم کی شدت دونوں اطراف کے کارٹنوں کو تباہ کر دیتی اور آگ لگا دیتی ہے جبکہ صرف 35 سے چالیس درجہ دھماکے کی شدت سیدھی اوپر جاتی ہے جس کے نتیجے میں کئی کارٹن تباہ ہو گئے اور ان میں آگ لگ گئی چھت کا ایک حصہ گر گیا اور فرش پر گڑا پڑ گیا البتہ جانی نقصان نہیں ہوا فلوٹس پر مالٹو بم چونک کے پھیکے گئے تھے اس لئے فرماس کے خولوں کے ٹکڑوں سے ان پر موجود لوگ زخمی ہوئے اور فلوٹس جو لکڑی کے ڈھانچوں پر بنائے تھے ان میں فوری آدھ بھی لگ گئی دہلی میں ہمارا مشن پوری طرح سے کامیاب ہوا تھا پریٹ کے دوران فلوٹوں پر دھماکے کے آگ لگنے اور لوگوں کے زخمی ہونے سے فلوٹوں کی پریٹ میں شمولیت نہ ہو سکی غیر ملکی سفر اور وی وی آئی پی آگ لگنے لوگوں کے زخمی ہونے اور بھارتی سیکیورٹی کی نا اہلیت کے گواہ تھے عوام کی افرات افری اور بھاگ دور نے دھماکوں کے تاثر کو دو چند کر دیا تھا پالم ائرپورٹ پر دھماکے نے رسٹرکٹیڈ زون میں بھارتی سیکیورٹی کی دھجیاں ارادی تھیں اگر ہم چاہتے تو ان دھماکوں سے بیسیوں افراد کو ہلاک بھی کر سکتے تھے لیکن ایک تو بھارتی نیتے عوام کو ہلاک کرنا ہمارا مقصد نہ تھا دوسرے ہلاکت کی صورت میں سب کی ہمدردیاں ہلاک شدگان اور بھارتی حکومت کے ساتھ ہوتیں لیکن اب صورت یہ تھی کہ سب بھارتی سیکیورٹی خصوصاً 26 جنوری کے حوالے سے کی ناہلیت پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور یہی ہمارا مقصد تھا جو 100 فیصد پورا ہوا ساتھیوں کے گھر پہنچ کر میں نے نظیر کے ذریعے عارف کو گلوایا اور اس کے آنے تک ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر ان سے تفصیل پونچی ہم نے تو جو مالٹو بم بنائے تھے وہ عام مالٹو سے بہت زیادہ اپ گریڈٹ تھے میرے ساتھی بھی ان کی کارکردگی سے حیران تھے انہوں نے بتایا کہ لڑکوں نے چاروں تھرماس یگے بعد دیگرے فلوٹوں پر اچھالے بم زوردار دھماکے سے پٹھے ان کے ٹھکڑوں سے نہ صرف فلوٹوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو زکمی کیا بلکہ قریبی کھڑے چند پریٹ دیکھنے والے بھی زکمی ہوئے بم پھٹتے ہی فلوٹوں میں آگ لگ گئی وہاں کھڑے عوام ڈر کر بھاگے اس سفرہ تفری میں لڑکے بھی بھاگ گئے بشیر نے ان کے لئے گاریوں کا پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا لہٰذا وہ بخیر و آفیت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے عارف نے بشیر کو فون کر کے اس بات کی تصدیق کر لی تھی عارف نظیر کے گھر آ چکا تھا میں نیچے آیا اور دونوں کو مہم کی کامیابی کی مبارک بات دی انہوں نے ہم سب کو مبارک بات دی عارف نے بتایا کہ ائرپورٹ پر کام سر انجام دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کارگو سیکشن میں اس وقت صرف دو آدمی حال میں موجود تھے لڑکے نے کارٹنوں کو دیکھتے ہی بم کو آن کر دیا اور ان کارٹنز پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کسی کا منتظر ہو اور موقع ملتے ہی بم کا تھیلہ دو کارٹنوں کے درمیان پھینک دیا اس نے ان سے کہا کہ مجھے گیارہ بجے یہاں ایک بیرنگ ایجنڈ نے ملنے کو کہا تھا مجھے ایک ضروری کام سے واپس جانا ہے اگر کوئی پوچھے تو اسے بتا دیں کہ چندر آ کر چلا گیا ہے یہ کہہ کر لڑکا باہر چلا آیا ائرپورٹ سے باہر میں گاری میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بمشکل گاری میں بیٹھا ہی تھا کہ زوردار دھماکے کی آواز سنائی دھی ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا لہٰذا ہم واپس چلے آئے گاری بشیر نے بھیجی تھی میں راستے میں اتر گیا اور گاری لڑکے کو لے کر بشیر کے گھر چلی گئی اب تک مجھے بمبئی کے ہوائی اڈے کے علاوہ تمام معلومات مل چکی تھی نظیر کے ٹیلی فون سے بشیر سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ ابھی تک بمبئی سے کوئی اطلاع نہیں آئی چونکہ اس دور میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا سسٹم نہیں شروع ہوا تھا اس لئے کال ملنے میں خاصا وقت صرف ہو جاتا تھا میں نے بشیر کو دہلی میں لڑکوں کی کامیابی پر اسے اور لڑکوں کو مبارک بات دی بشیر نے اگلے روز دوپیر کو اسی خوشی میں ہمیں کھانے کی دعوت دی جسے میں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ مسترد کر دیا کیونکہ ان دھماکوں کے بعد دہلی میں سیکیورٹی یقیناً بہت سخت ہو چکی ہوگی اور ہم کسی طرح بھی بے احتیاطی نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے بشیر کو کہا کہ بمبئی سے جو خبر آئے وہ عارف کو مختصر اور چپٹے الفاظ میں بتا دے نا معلوم مجھے کیوں یہ خیال آ رہا تھا کہ دہلی میں مسلمانوں اور سکھوں کے ٹیلی فونوں پر اوبزرویشن لگ چکی ہے میں نے نظیر کے گھر میں چائے پی اور ساتھیوں کو بتا کر اپنے ہوتل چلا آیا دوسرے روز میں ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا کہ نمبر ٹو کا فون آیا اور اس نے ہمارے اپنے تیش ادھر کوڈ میں بتا کہ چائے کی دو پیٹیاں بغیر ٹوٹ پوٹ کے گودام میں پہنچ چکی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ بمبئی گئے ہوئے دونوں لڑکے اپنا کام کر کے بمبئی کے ٹھکانے پر بخیریت پہنچ چکے ہیں مجھے ان کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی میں نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا اور اپنے مقرر کردہ دو اکبار ٹریبیون اور ٹائمز آف انڈیا دیکھنے شروع کیے دونوں اکباروں کے پہلے صفحے پریٹ کے دوران دماغوں اور دہلی اور بمبئی ائرپورٹ پر دماغوں کی خبروں اور تصویروں سے بھرے پڑے تھے ٹریبیون نے تو اپنے داریے میں صاف لکھ دیا تھا کہ 26 جنوری کو دہلی اور بمبئی میں دماغے پاکستان کے ایجنٹوں یا آزادی پسند سکھوں نے کیے ہوں گے ٹائمز آف انڈیا نے شاندار پریٹ کو سائمبل آف نیلیجنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی نماشی پریڈوں کے بجائے ہمیں اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینی چاہیے دشمن ہمارے اتنے اندر گسایا ہے اور اتنی بے خوفی سے کاروائیاں کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی پریڈ کے دوران یہ حادثہ اور دہلی اور بمبئی کے ہوائی اڈو پر دھما کے دراصل ہمارے موہ پر دشمن کا بھرپور تماغا ہے ابھی 31 دسمبر کے دھماچے کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ 26 جنورے کو دوبارہ ہماری نا اہلیت کے باعث ہمیں بھرپور تماغا کھانا پڑا ہے مجھے انگریزی کے جو بھی اکبرات ان خبروں کے حوالے سے مل سکے وہ لے لیے تاکہ انہیں پاکستان جانے والی ڈاک میں بیچ سکوں ان دھماکوں کی خبر بی بی سی نے بھی نشر کی اور مجھے یقین ہے کہ تمام سفیروں نے ان دھماکوں کی خبر اپنے ممالک کو بھیجی ہوگی یہاں میں یہ ارز کرتا چلوں کہ ہمیں پاکستان سے دھماکوں کے لیے کوئی ہدایات نہیں ملی تھی ہم نے یہ دھماکے کرنے کا فیصلہ اپنی صبیدات کے مطابق کیا تھا سکوتے ڈھاکہ کے سانے کو صرف میرے سینئرز نہیں نہیں بلکہ سارے پاکستانیوں نے شدت سے اپنی رسوائی سے تعبیر کیا تھا اور اب ہم اس رسوائی کا بدلہ لینے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے میرے سینئرز کو ان دھماکوں کی اطلاع تو مل چکی تھی لیکن انہیں یہ علم نہ تھا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہماری ڈاک سے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ دھماکے ہم نے کروائے تھے اور پاکستان کے ہمدردوں کا ایک گروہ بھی تشکیل دے دیا ہے تو وہ یقیناً خوشی سے جھوم اٹھے ہوں گے پاکستان سے آنے والی ڈاک میں انہوں نے ہمیں اس حضر خدا کروائی پر بہت مبارک بات اور شاباش دیا اور لکھا کہ جب اپنے چیف کو انہوں نے ہماری سابقہ کروائیوں کے ساتھ ان دھماکوں کا بتایا تو چیف کے سراتے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر مجھے اتنے حوصلہ مند پچیز گروپ اور مل جائیں تو میں بغیر جنگ لڑے بھارت کو شکست دیکھ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہوں دو فرواری کو بشیر نے بمبئی والے لڑکوں کو بخیریت دہلی آمد کا مزدہ سنایا ان دھماکوں کے بعد بھارتی انٹیلیجنس واقعی بہت چوکس ہو چکی تھی ہم نے بھی اپنے ڈاک پاکستان بھیجنے اور وصول کرنے کے سوا آئندہ کے سب پلانز کچھ عرصے کے لیے موتل کر دیئے یشون سے ڈاک بقائدگی سے مل رہی تھی میں اور میرے ساتھی مسلسل کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے خاصی تھک چکے تھے میں نے سینئرز کی اجازت سے ہم سب کے لیے دس روز کی چھٹی کی اجازت لی پروگرام اس ترتیب سے تیار ہوا کہ پہلے میں اکیلہ دس روز کی چھٹی کروں پھر ساتھی دو دو کی ٹولی میں یکے بعد دیگرے دو چھٹی پر جائیں گے میں نے اپنے دس روز شملہ میں گزارنے چاہے سردیوں میں شملہ میں بھربواری اور جاگو میں بندروں کے گھڑ کے متعلقی میرے والدین مجھے بڑی تلچس باتیں سنایا کرتے تھے میری پیدائش سے پانچ سال کی عمر تک وہ گرمیوں کا موسم شملہ میں گزارتے تھے میرے دماغ میں شملہ کی دنری تصویر تو تھی اور اب میں خود جا کر اس تصویر کو نمائع کرنا اور اس میں نقش بھرنا چاہتا تھا میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ شملہ پہنچ کر میں انہیں اپنے ہوتل سے فون کروں گا اور انہیں رابطے کے لیے نمبر بتا دوں گا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے رابطہ کر سکیں پاکستان سے آنے والی ڈاک کی وصولی اور ڈاک بھیجنے کی تاریخ میری چھٹیوں میں آنی تھی اس لیے میں نے نمبر ٹو کو چار دیتے ہوئے کوریئر سے ملنے کا کوڈ اور جگہ برتا دی یہ کوریئر اس سے پہلے بھی کیپٹن ارشد کے ہمراہ میرے نمبر ٹو کو دیکھ چکا تھا میں نے جانے کی سب تیاری کر لی گرم کپڑے کے چند جوڑے سوٹکیس میں ڈالے سائلنسر والا اور سادہ پسٹول ساتھ لیا ہوتل سے چیک آؤٹ کیا لاکر میں رکھے ایک لاکھ سے زیادہ روپے نمبر ٹو کے حوالے کیے اپنا باقی سامان بھی ساتھیوں کے پاس رکھا اور بیس فروری کو شملہ میں روانہ ہو گیا شملہ پہنچے مجھے ابھی چھے روز ہی گزرے دیکھے میرے نمبر ٹو کا فون آیا اس نے بتایا کہ بشیر کو کسی نے گولی مار کر حلات کر دیا ہے اور یہ خبر اسے نظیر اور عارف نے بتائی ہے یہ خبر سنتے ہی میرا تفریحی موٹ تو یک لقص ختم ہو گیا تھا میں نے نمبر ٹو کو کہا وہ اور دوسرے ساتھی ہر گز اس طرف نہ جائیں نظیر اور عارف کو بھی ایڈر جانے سے منع کر دیں اور پہلی گاری سے واپس آ رہا ہوں سفر کے دوران میں سارا وقت یہی سوچتا رہا کہ بشیر کو کس نے قتل کیا ہے پولیس یا سرکاری اداروں نے اگر اسے ہلاک کیا ہوتا تو اخبارات میں بڑا چڑھا کر اسے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا لیکن اداروں کی جانب سے بلکل خاموشی تھی اس واردات کی تفصیلات سے مجھے دہلی جا کر ہی مل سکتی تھی بشیر جیسے مخلص ساتھی کی موت میرے لیے کم صدمے کی بات نہ تھی دہلی آ کر میں سیدھا ساتھیوں کے گھر گیا اور ان سے جو کچھ بھی اس واردات کی تفصیل مل سکتی تھی وہ سن کر نظیر اور عارف کے ساتھ ایک میٹنگ کی نظیر اور عارف نے بھی جتنا کچھ اس واردات کے متعلق انہیں علم تھا مجھے بتایا لیکن یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ قاتل کون ہے عارف نے بتایا کہ بشیر سے رات کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے اندرونی کمرے میں اکیلا تھا کوئی ملنے آیا جس نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا نظیر کے ملازم کے مطابق وہ کوئی سکھ تھا ملازم چائے بنانے کے لیے باورچی کھانے میں گیا تو اس نے گولی چلنے کی آواز سنی وہ بھاگا ہوا کمرے میں آیا تو بشیر کے ماتے پر گولی لگ چکی تھی اور وہ بستر پر دراز مرا پڑا تھا اور سکھ غائب تھا ملازم نے بشیر کے جاننے والے ایک دو قریبی گھروں میں اطلع دی تو وہ آگئے اور اس واردات کی پولیس کو خبر کی اگلی صبح لاش کا پست ماتا موا اور بعد دوپیر لاش دفنا دی گئی عارف نے بتایا کہ گو بشیر لاوارس تھا لیکن اس کے جنازوں میں ہزاروں افراد نے شرکت دی تک اور غم کا احساس اپنی جگہ لیکن میں بشیر کے قتل کو اندھا قتل قرار دیے جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات بھوم رہی تھی کہ بشیر جو دن کے وقت بھی بغیر جان پہچان کے کسی کو نہ بلاتا تھا رات کو اپنے اندرونی کمرے میں کسی انجان کو ملنے اور ملازم کو چائے بنانے کے لیے بھیجنے پر کیسے تیار ہو گیا اس کا ملازم جس کا نام آکھل میاں تھا نے بھی اس سکھ کو اپنے لیے انجان بتایا تھا اور کہتا تھا کہ میں جب اس کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا تو اس نے سکھ کو فوراں ہمرا لانے کو کہا آکھل قریب دو سال سے بشیر کے باورچی اور خادم کا کام کر رہا تھا اس واردات کی کڑیاں ملاتے مجھے دو دن گزر گیا اچانک ایک خیال آیا کہ واردات کے متعلق ہم صرف آکھل میاں کی بیان کی روشنی میں ہی سوچ رہے ہیں اگر بفرض محال آکھل کا بیان ہی غلط ہو اور اچانک ہی میرا دماغ میں کریاں خود با خود ملنے لگ گئیں بشیر اپنی تمام رقم اپنے گھر میں رکھتا تھا جس کا آکھل میاں کو علم ہو جانا این ممکن تھا آکھل قریب دو سال قبل بشیر کی ملازمت میں آیا تھا ان دو سالوں میں اس سکھ کو آکھل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ بڑے تاجب کی بات تھی آکھل میرک کا رہنے والا تھا یہ اس کا بیان تھا جس کی کبھی تصدیق نہیں کی گئی ان سب باتوں کی روشنی میں میری سوچ صرف آکھل کو ہی قاتل ٹھہراتی تھی اس کا واردات کے بعد روپے لے کر فوراں ہی بھاگ نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بشیر کے دو سال جانس سال ساتھی اسے پاتال سے بھی دون نکالتے میں نے عارف اور نظیر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بشیر کے ظاہری طور پر رکھے ہوئے صرف تین ہزار روپے ہی ملے ہیں جبکہ خود بشیر کی زبانی اس کے پاس نو دست لاکھ روپیا تھا جسے اس نے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا جو جو میں آکھل کے متعلق سوچتا جگیا میرا شک یقین میں بدلتا جاتا بل آکھل میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ایک ترکیب کو عملی جامعہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور اگلی شام ہم مسلح ہو کر بشیر کے گیریج کی طرف روانا ہو گئے بشیر کے گیریج سے قدرے پہلے ہی ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی ہم سنگل فائل پوزیشن میں چل رہے تھے حالات ہی کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ ہمیں بے احد احتیاط سے کام لینا پڑتا بشیر ہمارا قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا اور اسی کے ذریعے ہم اکتیس دسمبر اور چھبیس جنوری کے مشن پورے کر سکے تھے اس کے قتل کو بھول جانا اور پسے پشٹ ڈالنا ہمارے لیے ناممکن تھا اس جذباتی لگاؤ کے علاوہ بشیر ہماری بہت اہم ضرورت تھا اسی کے توسط سے ہم نے لڑکوں کے گروہ کو بقاعدہ ترپیت دینے کا فیصلہ کیا تھا جس کے متعلق اپنے سینئر کو بھی آگاہ کر دیا تھا ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر قاتل کو ہمارے اور بشیر کے تعلقات کا علم ہے تو وہ کسی بھی وقت ہمیں سب کے لیے مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے اسی لیے فوری طور پر اس کا سراغ لگانا اور ہمیشہ کے لیے اس کا مو بند کرنا ہمارے اپنے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا موسیقی موسیقی